اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے لون کے ایک عام سے ڈریس سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اٹھ کرتی تو یہ دیکھنے پہلے پورا ڈریس میں آپ کو شکر آ رہی ہوں اس طریقے سے دوبٹہ ہے اس کا اور یہ اس کا باٹم یعنی یہ اس کے ٹراؤزر وارہ کے لیے کپڑا ہے یہ تو ان سب کو ہم الگ کر لیں گے کیونکہ میں کرتی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ اس کے سلیوز الگ سے ہیں سلیوز کو بھی ہم الگ کر لیں گے فرنٹ اور بیک کا پار بھی الگ ہے تو پہلے میں آپ کو کپڑا دکھا دوں تاکہ آپ اندازہ ہو کہ آپ اس طرح کی کپڑے سے حرام سے ڈریس بنا سکتے ہیں دیکھیں ایک فرانٹ کا کپڑا ہے اور ساتھ میں اس کے نیچے بارڈا دیا گیا ہے جو عام طور پر دیا جاتا ہے اس طرح کی بارڈر کا لیے ڈریس سے بھی آپ اس طرح کا ڈریس بنا سکتے ہیں عموم طور پر سائٹ پر بارڈر ہوتا ہے اس سے اور زیادہ خوبصورت بنتا ہے لیکن ہمارے پاس اسی طرح کا ڈریس ہے اور عام اسی سے بنائیں گے تو یہ ہمارا سائٹ پر بارڈر آ رہا ہے اب آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ بارڈر والی سائٹ کو ہٹا کر باقی کے دو کونوں کو ملا کر آپ نے کھٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں دو کونے ہیں تو ایک کونے کو دوسرے کونے سے ملا رہی ہوں اس طرح جیسے امریلا فروک ہم کٹ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے مولنا ہے اور خیال رہے یہ بیک کا پارڈ ہے پہلے ہم نے بیک کا پارڈ کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں کٹنگ کے لئے میں نے اس طرح سے کپڑا رکھ دیا ہے تو ہم نے جس طرح کورنر کٹ کرتے ہیں امریلا فروک میں اسی طرح سے آپ نے اپنے میزر میں ٹریک کر کٹنگ کرنی ہے تو یہ اس طرح سے میں ٹین ایج پر اوپر رکھوں گی لیکن یہاں سے بھی اس طرح نہیں کہ آپ نے گولائی دینے یہ کٹ کر لینا ہے یہ بلکل ہائی اور لو اسٹائل میں ڈریس بنے گا جیسے کہ ہائی اور فروک ہوتا ہے اس طرح سے اب میں نے اوپر سے مانگن کر لی ٹین ایج پر یہ میں ٹین ایج پر اوپر سے کٹ کروں گی ڈبل فوڈ میں کپڑا بڑا ہے اب نیچے سے بوٹم کا میں آپ کو سمجھا دوں آپ خیال رکھئے گا یہ دیکھیں فرنٹ پاری جگہ سے یہ ٹوائنٹی تری انچ تک ہو رہی ہے اس کی لیندھ ٹھیک ہے لازمی بات ہے ہم نے اوپر سے اس کا اپر بھی رکھنا ہے ٹھیک ٹین ایج تک تو آپ نے اس انداز لیندھ کو غیرہ میجرمیٹ رکھنی ہے تو یہ ٹوائنٹی تری انچ تک آ رہی ہے اور جو لاسٹ والے کورنر سے اس کی ٹھٹی تک آ رہی ہے تو اب میں آپ کو پورا پورا لکھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہاں سے دیکھیں کورنر وال جگہ سے ٹھٹی پھر ٹوائنٹی ایٹ پھر ٹوائنٹی سیکس پھر ٹوائنٹی فور اور ٹوائنٹی تری یعنی کہ تھوڑ تھوڑا ہم نے بڑھاتے جانا ہے یا یوں سمجھے کہ فرنٹ والے پارٹ سے آپ کا کم کپڑا ہے تو اس کے بعد آگے سے آپ بڑھاتے جائیں گے یعنی کہ نیچے والی سائٹ سے پھر ہمارے اس کی لینڈ کم زیادہ آئے گی نورمل ڈریس سے ہماری یہ اس کی لو ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی کہ ہائی اینڈ لو ہم نے ڈریس بنانا ہے تو آپ کو سمجھا رہی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ہمڈریلہ کٹ ہو گئے اب میں آپ اس کو فورڈ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں نیچے سے فائف انچ کا فرق آ رہا ہے تو اسی طرح سے ہم یہ بلکل کٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو بلکل برابر بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کرتی ڈیزائنر آپ بنا رہے ہیں تو اس طرح سے بنائے گی ٹھیک ہے تو فائف انچ کا اس میں فرق ہے اب ہم نے اس کا اپر پارٹ کٹ کرنا ہے ویسے تو یہ پیچھے سے اس کا بیک سائیڈ بچا ہے اور یہ بارڈر سائیڈ بھی تو ہم جوائنڈ ڈال کی یہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ بارڈر ہماری ڈیزائنی میں کام آئیں گے تو ہم یہاں سے کٹنگ کر رہے ہیں شرٹ کا کپڑا کافی سارا ہے تو میں نے اس پر اسٹیچنگ کی مارگنگ لگا رہی ہیں اس میں سے کٹ کرنے کے بعد جو کپڑا بچے گا ہم اس میں سے اپر پارٹ کٹ کریں گے تو یہ میں نے مارکنگ کر لی اب میں نورمل شرٹ کٹ کر رہی ہوں فرنٹ کی جیسے عام سے کرتی یا کمیز کٹ ہوتی ہے ویسے ہی تو میں نے یہاں سے کٹنگ کو روک لیا ہے تو میں یہاں سے اب آپ کو اس طرح کر کے دکھا رہی ہوں کہ ہمیں بارڈر کو یہاں سے پہلے الگ کریں گے اس کے بعد اپنے کرتی کو باقی کا کٹ کر لیں گے تو یہ بارڈر ہمارے یوز ہوں گے اصل میں ڈیزائن پر تو میں نے کرتی کٹ کر لی نیچے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اپر سے بھی کٹ کر لیا یہ فرنٹ سے ہمیں کرتی بنائی ہے اور بیک سے ہم ایسے امریل آف روک بنائیں گے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں اب ہمارے بارڈر سے ہیں تو ہم بارڈر کو ہم منیج کر رہے ہیں اس طرح کہ ہمارے فرنٹ اور بیک دونوں پر آئیں تو یہ بارڈر کافی بڑا ہے تو اس میں سے اپنے پسند کہ ہم پیس کٹ کر لیں گے تو دو ایک جیسے پیس میں کٹ کروں گئی فرنٹ کے لئے اور دو بیک کے لئے تو یہ دیکھیں میں نے یہ پیس کٹ کیا ہے فرنٹ کے لئے اور باقی کے دو پیس میں نے بیک کے لئے رکھے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ ہم اس سے اسی اسی fashion کریں گے انہیں بارڈرؑ کے مدد سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا آپ اس رات کے فرنٹ کے لئے سے کٹ کر لیا لیکن ہمارے his Sudan کے لئے کافی ہوں گے جو ایکسٹرہ کپڑا تھا وہ میں نے کٹ کر لیا اور یہ ہمارے اس طرح سے بورڈر جو ہے نکل آئے اب میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ دیکھیں یہ فرنٹ کے لئے میں نے رکھا یہ پیس یہ جو آرنج سے کر رکھا ہے اس کے حساب سے میں نے کٹ کر لیا باقی کے پیس کو پھر میں یوز کروں گی آپ اس طرح سے اوپر رکھ کر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سریف سے آس پاس رکھ کر یہ دیکھیں یہاں سے رکھ کر اور پھر بیک پر بھی پیس لگا لیں تو یہ بلکل ایک جیسے بن جائے گا جیسے کوٹی ٹائپ کا لیکن میں پیچھے نہیں لگاؤں کیونکہ اس کا نیک کافی بڑا ہے اب یہ جو بیک کے لئے ہمیں پیس لگا ہے دیکھیں اب یہ پورا ہمارا آئے گا بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے تو اگر چنٹس رنیں گے تو ہم چنٹس بھی لگائیں گے جیسے پریڈ سٹائل ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کپڑا تھوڑا سے زیادہ ہے تو ہم چھوٹی چھوٹی پریٹس بھی اس میں لگائیں گے اب ہم بیک کے لئے اپر پارٹ ریٹی کریں گے تو ہم فرنٹ سے جو کپڑا بچا ہے اسے ہم اس طرح سے بیلنس کریں گے تو کپڑے میں لازمی بات ہے جوڑ آ رہا ہے تو میں جو بیک سائٹ کا کپڑا ہے اس کے جوڑ کو یوز کروں گی تاکہ یہ سیم لگے تو فیفٹین انچ پر میں نے اپر باڈی کے لئے کپڑا لیا ہے فیفٹین انچ پر ٹوائنٹی تری نیچے سے آپ کو یاد ہے ساری میجرمنٹ تو یہ جو بھی آڑا ترچہ ہے میں اسے بیلنس کر لوں گی یہ آگے پیچھے کے پیسے سے انہیں ہم نے کٹ کر لینا ہے اور یاد رہے کہ آپ نے اسٹیچنگ کا مارجن رکھنا ہے کیونکہ یہ جوڑ میں سے ہم نکال رہے ہیں تو اسٹیچنگ کا ایکسٹرہ مارجن بھی آپ نے اس میں رکھنا ہے باقی یہ دیکھیں کہ اس سائٹ پر پیس میں نے رکھا یہ ہلکا سا آڑا ہے تو یہ ہمارے آرم ہول میں آ جائے گا اس لئے اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی تو میں اب فرنٹ سائٹ کو رکھ کر اس کے اوپر کٹنگ کروں گی تاکہ ڈیفرنس نہ ہو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ میں نے فرنٹ پارٹ رکھا آپ نے ہٹا کے دکھایا آپ کو ابھی ہمارے جوائنٹس اس طرح سے میں نے باقی کی جو کٹنگ کرنی تھی کر لی دوبارہ سے دکھا رہی ہوں اس طرح سے فرنٹ پارٹ رکھ کر ہم نے بیک کی کٹنگ کی تاکہ پیسز بلکل بیلنس رہیں اب یہ ہمارا بارڈر ہے تو یہ میں بیک سائٹ پر یوز کروں گی اس طرح سے اور اس کے بعد یہ سلیوز ہیں نارملی ہمیں سلیوز کٹ کر لینے کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے کٹ کر لیے تو اصل آپ کی کرتی کی کٹنگ ہے آپ کو یہیں سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ آپ نے کرتی کٹ کی اس کے بعد یہ بارڈر ہمارا ایکسٹر بچا ہے جو ہم ڈیزائنگ میں ڈیوز کریں گے یہ نیچے کے لیے بارڈر ہے اور یہ اپر کا بارٹ ہمارا کٹ ہوا ہے اس کے اندر ہم یہ کپڑا بھی لگائیں گے یعنی کہ بارڈر اور یہ نیچے سے دیکھیں یہ اس طرح سے فریلس ٹائل میں لگے گا یہ باریک باریک سی فریلس میں لگے گی یہ بارڈر اس طرح سے اٹیچ ہوگا اور یہ اوپر سے اس طریقے سے ہم ریلہ ٹائپ بنے گا تو آپ کو یہ دیکھ رہا ہے یہ سٹیچیم ہوگا کس طرح لگے گا میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو یہ ہم نے بارڈر سے ساری ڈیزائنگ کرنی ہے تو میں اس میں کچھ چپس ہیں وہ آپ کو دے دیتی ہوں جیسے کہ دیکھیں ہم اس میں لیس یوز کر رہے ہیں پینک کلر کی اورنج کلر کی دامن وارہ میں یوز ہو رہا ہے تو اسے انہینس کرنے کے لیے ہم اس میں گھوٹا یوز کریں گے جو لون کے ڈریسج میں سب سے بیسٹ رہتا ہے ایک تو لائٹ ویٹ ہے اوپر سے خوبصورت بہت لگتا ہے تو یہ دیکھیں ایک دم سے اس کی بیوٹی انہینس ہو جائے گی اس طرح سے یہ دیکھیں بیچ میں ہم اسٹرپس لگائیں گے تو لیس ہم یوز کر رہے ہیں اور سے ساتھ ہم یہ اسٹرپی اس کر رہے ہیں گھوٹے کی یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی ویسے کتنا فرق آیا ہے ڈریس میں یہ دیکھیں یہ نارمل سلیوز لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں گھوٹے کے بعد کتنا ڈیفرنس لگ رہا ہے تو پریس ہو جائے گا تو اور بھی خوبصورت لگے گا اب میں ہافٹریس کی لکا آپ کو دکھا رہی ہوں جیسے آپ کو سمجھ آجائے کہ میں نے گھوٹا وغیرہ کو یوز کس طرح سے کیا ہے ٹریس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ اب بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر میں نے فرل لگا لیا ہے یعنی کہ اس کا بڑڑا اٹیج کر کے اور اس کے پر جو سٹیچنگ کی سلائی آتی ہے اس کے ساتھ میں نے گھوٹا سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی ویسے اس کی فنشنگ بہت اچھی آئی ہے ابھی میں آپ کو رکھ کے دکھاتی ہوں نیچے سے بھی میں نے اس کا سٹیچ لگا لیا ہے کیونکہ دیکھیں اور چھوٹ چھوٹی پلیٹس بھی ڈالی ہیں جتنا کپڑا تھا اسے حساب سے یہ اس کا فلیئر کافی زیادہ اچھا بنایا ہے اور کیونکہ یہ چھوٹس والا بڑڈر آگیا تو اس سے فلیئری اور زیادہ ہی لگ رہا ہے یہ بیک سائٹ تھا اس لیے بھی ہم نے ریڈی کر لیا پہلے میں الگ سے آپ کو ساری چیزیں دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے ساری کچھ بنا لیا پھر اس کے بعد اس کا کس طرح سے فائنل ہم نے بنانا ہے سٹیچنگ یعنی پٹنگ کیس طرح کرنی ہے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ہم نے اس کا نیک بھی ریڈی کر لیا اور نیچے سے اس کا بارڈر بھی بارڈر پہ ہم نے دو ہی لائننگز لگائی تھی تھرڈ لائننگ اس لئے یوز ہوئی ہے کیونکہ ہم نے بارڈر آٹیچ کیا اس کے اوپر جو سٹیچ لگایا وہ ہم نے گھوٹے کے ساتھ ہی لگایا ہے اس سامنے سے یہ دیکھیں فرانٹ اور بیک سائٹ دونوں سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کرتی کا دامن بھی ہمارا بن گیا ہے اور ہم نے نیک پر بھی یوز کیا ہے دو بار نیک پر راؤنڈ لگاتے ہوئے یہ تھوڑا سا جھول مار جاتا ہے تو اس کی کوئی ٹینچر نہیں ہے آپ پریس کریں گے تو یہ بیٹ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ بارڈر جو بچے میں ہیں میں آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ پیٹنگ والی سائٹوں پر بھی لگا سکتے ہیں یہ اب لیکن آپ چاہیں تو انہیں چاک پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس دو ہی بارڈر ہیں پھر یہ فرنٹ سائٹ پر آئیں گے لیکن میں نے اس کی ڈیزائنگ اور طرح سے کرنی ہے تو میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے اس پارٹ کو بیک کا نیک بنا کر اس طرح سے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس طرح سے اس جگہ پر رکھ کر ہم اسٹیچ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم فرنٹ کا پارٹ لگا کر اس کے سریوز اٹیچ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے پہلے سریوز لگا لی اندر کی فٹنگ اس کی نہیں کی گئی اس سے پہلے کا میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں بیک سائٹ اس طرح سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا فلیری ہے یہ اور جب یہ سٹیچ ہوگا تو یہ اس طرح سے اس کی لکھائے گی آگے کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے بنے گا اب میں آپ کو فٹنگ کا پہلے بتا دوں اس کو میں بیک سائٹ کر لوں پھر میں آپ کو فٹنگ بتاتی ہوں کہ فٹنگ کیسے کرنے ہیں یہ دیکھیں نورملی آپ کو اس طرح رکھتے ہوئے سٹیچ کرنا ہے لیکن آپ نے اس کی چوکس بند کرنے ہیں ٹھیک ہے اصل کام چوکس کا یہ ہے یہ چوک آپ بنائیں گے اسی وجہ سے یہ آگے کی طرف آئے گا یہ اس طرح سے رکھ کر دونوں کو ملا کر آپ سٹیچ کر لیں گے اور باقی کا جو کپڑا بچے گا اس کی آپ اس طرح بنا لیں اس طرح گھما کے سٹیچ کریں جیسے چوک ہم اسٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے سائٹ سے بھی سیم آپ اسی طرح سٹیچ کریں گے سریف سے دیتے ہوئے جائیں گے سلائی فٹنگ کی کرتے ہوئے آپ یہاں سے بند کر دیں گے اس طرف سے اور باقی کا جو کپڑا بچے گا اس کی چوکس بنا لیں گے تو میں پورا آپ کو فائنل دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے پوری فٹنگ کی سلائی لگا لیا ہے تو اس طرح سے یہ لگ رہا ہے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے فٹنگ وغیرہ کی سلائی ہونے کے بعد یہ اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ہائینڈ لوگ کے سطرح سے ریس بنایا ہے دیکھیں اپر سے یہ جو ہے ہماری نورم کمیز بنی ہے اور بیک پارٹ سے یہ کافی لو ہے یعنی کہ پورا اس کا جو لیندھ ہے پوری ہے اور یہ دیکھیں بارڈر میں نے پیچھے پی اٹیچ کر دیا اس کے جو اٹیچ کرنا تھا اور یہ فریل کے ساتھ ہمارا بارڈر جو اٹیچ ہوا ہے ساری لوگ اس کی ویسے بہت اچھی نکل کر آئی ہے اور نیچے گھوٹا بھی لگاوا ہے صرف ایک لگاوا ہے لیکن اس کی ویسے اس کی لوگ اچھی آئی ہے دیکھیں اب بیک سائٹ سے جوڑ وغیرہ نہیں لگ رہے کہ جوڑ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے بیک پارٹ کا کپڑا بھی یوز کیا تھا اس میں اس طرح سے یہ پورا ڈیزائن بن کے ریڈی ہوا ہے اب میں نے آپ کو اس کا ٹراؤزر بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جاتے کہ میں نے اس کا بڑر یہاں یوز کیا ہے اور ساتھ میں گھوٹا ورک بھی کیا ہے کمیس کی لئے آگے سے تھوڑی کم ہے تو یہ اچھے سے نظر آئے گا ٹراؤزر فٹنگ میں ہے سکس انچز کی میں نے پانچے رکھے ہیں تو کس طرح کا لگا ہے یہ ڈریس آپ کو اب میں آپ کو کھڑا کر کے آپ کو ڈریس دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے اوورال لک نظر آئے کہ پہنے ہوئے کیسا لگے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سریوز اور پھر یہ اس کا دامن اور دامن پہ بھی ہم نے نیچے لیس لگائی ہے بارڈر لگا کر ہم نے لیس بھی لگائی ہے دامن پر بھی پنک کلر کی اور یہ اس کی نیچے سے پانچے وہ کوئی خاص نظر نہیں آرہے ظاہر سی باتیں پہنے ہوئے صحیح نظر آئیں گے تو میں آپ کو نیچے سے فلیر دکھا رہی ہوں کس طرح سے اس کے لک لگ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا ایزلی آپ کے لون کے عام سے ڈریس سے ہم نے یہ کتنا جو ہے خوبصورت ڈریس بنایا ہے یہ بلکل ڈیزائنر ڈریس بنایا ہے اسی طرح کے اکثر آپ میں برینڈز میں ڈریس دیکھیں ہوں گے یہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو عام سے جوڑے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے لئے ایکسٹر کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایسے نئیو آئیڈی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ